بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم وارکم ٹو پی ایف ایف ٹی کچن اینڈ کیفے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہماری کچن میں کیا تیار ہو رہا ہے چھاچ یعنی کہ لسی چلیں جی تو اس کے انگریجنز کر لیتے ہیں دودھ ایک گلاس دہی وان کپ چینی چھے چمچ یا ہس بے زائکا نمک ہس بے زائکا یا ایک چکی طریقہ آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ جگ کا سوچ لگانا ہے جگ کا سوچ لگاتے وقت یہ خیال کریں آپ کے ہاتھ یا پاؤں گیلے نہیں ہونے چاہیے آپ نے جگ کے اندر ایک گلاس دودھ ایک کپ دہی چینی اور ایک چکی نمک ڈال کے جگ کو اون کر دینا ہے یاد اکھئے آپ نے صرف چار سے پانچ سیکنڈ کے لیے جگ چلانا ہے اور پھر اس کو بریک دے دینا ہے اسی طرح سے آپ تین دفعہ جگ چلائیں گے اور پھر اس کو گلاس میں ڈالیے برم ڈالیے اور تھنڈی تھار چھار یعنی کہ لسی آپ کی تیار ہے اگر آپ زیادہ مکھن پسند کرتے ہیں تو تب آپ جگ کو زیادہ دیر کے لیے چلا سکتے ہیں جس سے یہ ہوگا کہ لسی کے اوپر سے جھاگ ہٹ جائے گی اور وہ مکھن کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گی امید ہے ہمارا فیس بک پیج ہے پاکستان پاؤنڈیشن پائٹنگ رائنس اور رائنس رابید بیزادہ سندگی بہت خوبصورت ہے اللہ نگے گا